سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ رب عزت کی مراتب قرب اور انہوں نے اپنی خیال کے مطابق مراتب قرب لکھے ہوئے ہیں کہ اصل قلب ہے پھر رسل روح ہے اور سرے اور حقیقی ہے اور حقیقت کعبہ ہے اور حقیقت سلات ہے حقیقت قرآن ہے حقیقت ابراہیمی ہے حقیقت مصوی اور حقیقت محمدی اور حقیقت احمدی یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مراتب قرب الہی ہے اگرچہ یہ جو نے لکھا یہ بھی مراتب قرب میں سے مراتب ہیں الہیہ کی تو جس سالک نے مراقبات کر لی اور اس کو مل جاتے ہیں اگر اس نے کچھ محسوس نہ کیا ہو نہ ان کو کوئی مکاشفات ہو گئے ہو تو کیا پھر بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو یہ مراتب قرب ملے ہوئے ہیں دوسرا سوال ہے کہ سالک کو پتا چل سکتا ہے کہ میں نے یہ مقامات توئے کر لیے یا نہیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہوا ہے کہ کچھ اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جس کو اپنی ولایت کبھی پتا نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں یا نہیں ہوں لیکن وہ اللہ حرب و عزت کے ولی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو ان مراتب قرب کے حقائق تک لے کے جاتے ہیں حقیقتاً اسے یہ مراتب دی جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو کسی کو صرف سورتاً یہ مراتب دیا جاتے ہیں مثلاً سورتاً کیا؟ سورتاً سالک کو یہ کہا جاتا ہے کہ مکتوبہ شریف نے مجدد رحمت اللہ تعالی نے سیدنا شیخ عبدالقادر جہلانی رحمت اللہ تعالی نے حضرت مواندین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی نے سیدنا شیخ شہاب الدین سوروردی مجدد الفیسانی امام معصوم رحمت الخواجہ عبداللہ حرار بزرگوں نے لکھا ہوا ہے کہ جس کا لطیف قلب ذاکر ہوتا ہے تو اس کو یہ مرتبہ قرب مل جاتا ہے اور جس کا لطیف روح ذاکر ہوتا ہے اس کو یہ مرتبہ مل جاتا ہے حقیقت کعبہ سے یہ مقام مل جاتا ہے حقیقت قرآن سے یہ ولایت صغرہ کیسے مل جاتا ہے ولایت کبرہ کیسے مل جاتا ہے ایک ہے ان کو صورتا پڑنا اور تصورا اور خیالا اس کو اس مقام اور مرتبے پر فائز ہونا اور ایک ہوتا ہے حقیقتا تو اگر بندے کو اللہ رب العزت حقیقتا یہ مراتب قرب انعیت فرمائے تو اس پر ان کو متنبہ کیا جا سکتا ہے یعنی بتایا جا سکتا ہے وہ اس مقامات کی اثرات کو اپنی جسم میں دیکھ سکتا ہے مراتب قرب کی جو اثرات ہے وہ اپنی احساسات میں اسے محسوس کر سکتا ہے مثلا میں ایک مرتبہ قرب آپ کو بتاؤں اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں قلب رکھا ہوا ہے اور قلب کی ذاکر ہونے کی علامات یہ ہے کہ یہ غفلت کو دور کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت کی مراتب قرب میں جو ستر ہزار پردے ہیں نورانی اور ظلمانی یہ لطیف قلب ذاکر ہونے کی وجہ سے اللہ کریم کی اس مراتب قرب ذات کے قرب جو پردے ہیں اس میں سے دس ہزار حجابات دور ہو جاتے ہیں اور بندہ اپنے اپنے اپ سے دور اور اللہ رب عزت کے قریب ہو جاتا ہے اب آپ نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں اور اس کو میں قبول کر لیتا ہوں لیکن اس کی کچھ اثرات بھی ہوں گے ہاں جی اس کی بھی اثرات ہیں مثلا قلب کی ذاکر ہونی کی علامت یہ ہے کہ ماسی واللہ آپ کی دل سے نکلیں گے پھر غفلت آپ سے دور ہوگا اور آپ کا دل اللہ رب العزت کی ذکر میں ہمیشہ یعنی جس کو حضوری دائمی کہتے ہیں وہ اس پہ دائم حضور ہوگا کبھی کبار اس میں سے غفلت بھی آ سکتی ہے لیکن یہ اثرات اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہیں کہ اس لطیف قلب کی ذکر کی اثرات اگر آپ کو یہ محسوس ہوئے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ مراتب قرب میں دوئے کر رہا ہوں کبھی کبار ایک بندے کو عروج دیا جاتا ہے اللہ رب العزت کے اسمہ و صفات میں اچھا اب اسمہ و صفات میں ان کو سیر کرایا جاتا ہے یاد رکھیں کہ اسمہ و صفات میں بھی سیر جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے قرب الہی کے لئے ہم نے کہا ہوا تک کہ ذلال میں سیر ہوگا پھر ذلال کے بعد اسمہ و صفات میں ہوگا تو یہ اسمہ و صفات میں جب ان کو سیر کرایا جاتا ہے اللہ رب عزت کے کچھ اسمہ و صفات جو ہے وہ جمالی ہے اور کچھ جلالی ہے ایک دن ان کو جب اسمہ و صفات میں سے جمالی اسمہ و صفات میں الرؤوف و الرحیم اس میں اگر ان کو سیر کرایا جاتا ہے تو پھر اس دن یہ بندہ اپنی جسم میں بھی ان کا اثر دیکھ رہا ہوتا ہے مثلا کیا اس دن وہ بہت رعوف ہوگا بہت رحیم ہوگا لوگوں پر کرم کرنے والا ہوگا بڑا الغفار میں کہا جائے گا تو وہ اپنی جس نے جس کے ساتھ جو بھی برائیاں کی ہے وہ سب ماف کرتا جائے گا اور جب کسی دن ان کو روج کرائے جائے اللہ رب مزید کے اسمائی جلالی میں المتکبر المتعال المنتقم ان میں سے جببار میں تو جب اس میں کرے گا ان کو عروج دیا جائے گا اس میں سیر کرائے جاتا ہے ان کو تو پھر ان کی اثرات بھی ان کے جسم پر آ جاتے ہیں مثلا کیسے وہ اس دن غصے میں ہوگا جلال میں ہوگا اس دن وہ قبد کی صورت میں ہوگا مجدد رحمت اللہ تعالی نے آسانی definite کیا ہوا ہے فرماتے ہیں ان کے اثرات یہ ہوتے ہیں انسانی جسم پر کہ یا ان کو قبد ہو جاتا ہے یا پھر ان کو بست ہو جاتا ہے قبد میں سے وہ پیٹ والا قبد نہیں بلکہ قبد کا مراد یہ ہے کہ ان کا باطن جو ہے وہ مقبود انہیں سخت سا ہو جاتا ہے تنگی آ جاتی ہے یوں تصور کیا جاتا ہے کہ کاش کہ میں نہ ہوتا کیونکہ اللہ رب زد کی وہ صفات جو جلالی ہے ان کا تجلہ ان پر اس وقت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور ان کا سیر انہی اسمہ صفات میں ہوتا ہے علاہذا القیاس ان کی جو مراتب ہے اس کو جب کرائے جاتے ہیں تو لیکن مجدد رحمت اللہ تعالی نے بڑا آسان طریقہ فرمایا آپ کی سوال کے جواب میں ہی نہیں مجدد رحمت اللہ تعالی نے فرمایا آپ فرماتے ہیں بساقات لوگوں کی ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ بھئی ہمیں جو سیر کرایا گیا ہمیں تو وہ محسوس ہی نہیں ہوا تو آپ مبارک نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بندے کو آگرہ سے دلی کا سفر کرایا جاتا ہے سواری بڑی کانفرٹیبل ہو بہت آرام دیہ سواری ہو اور اسے آگرہ سے اس سواری میں بٹھائے جائے سواری چلتے ہوئے ساتھ آرام سے وہ سونے لگتا ہے اور جب سوتا ہے اور جب آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ پہ دلی پہنچا ہوتا ہے اب دلی میں جن لوگوں نے قافلے کا استقبال کیا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ یہ آگرہ سے چلی ہے تو آگرہ سے دلی تک کے درمیان میں جتنی بھی شہر آتے ہیں وہ سارے لوگ جو دلی میں کڑے ہیں استقبال کے لئے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قافلہ وہی وہی سے گزرا ہے اور حقیقت میں بھی یہ قافلہ وہی وہی سے گزرا ہوگا لیکن جو قافلے میں سویا ہوا بندہ ہے اس کے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ شہر دیکھی نہیں لیکن ان کو شہر کرائے دیکھیں میں آپ کو کراچی سے لاہور کا سفر بتاؤں ایک بندہ آج کل کی جدید بزنس ٹرین میں باڑھ جائے اور آج کل تو کہتے ہیں بسیں بھی بڑی کمفٹیبل آئی ہوئی ہیں وہاں سے سلیپر بسیں ہیں تو ایک بندہ کراچی میں ٹرین میں باڑھ جائے ہو بڑا کنفٹیبل ٹرین ہو اور اس کے بعد چلے ٹرین بھی تھوڑا کنفٹیبل نہیں ہے بھئیر آجائے وہ وہ جہاز میں بیٹھ جائیں کراچی سے جہاز میں بیٹھ جائیں تو آپ کو پتہ ہے جہاز کی ڈریکشن جو ہے نا وہ کراچی کی بہریہ کے اوپر سے نواب شاہ اور نواب شاہ اور سکر سے ہوتا ہوا وہ رحمیار خان اور رحمیار خان سے وہ بہاول پور بہاول پور سے وہ پھر آتے ہیں جنابی والا ملتان ایک سائڈ میں رہتا ہے اور وہ جو ہے وہاں سے ہوتا ہوا پتوکی اور یہ سہیوال اور ان ایریاز کو کراس کر کے وہ پھر آکے اتر جاتا ہے لاہور سٹیشن لاہور میں مجھے لینے کے لیے میرے بندے آئے ہوئے ہیں تو ان کو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا آپ کراچی سے آرہے ہیں میں نے کہا کراچی سے تو جب میں نے ان کو کہا کہ میں کراچی سے لاہور پہنچا ہوں تو ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے ڈریکشن جو کراچی سے جہاز اڑا ہے کہاں کہاں سے کون کون سے شہروں کے اوپر سے ہوتا وہ یہاں آیا ہے لیکن میں نے فی الحقیقت حقیقت میں میں نے ان شہروں کو دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے وہاں سے سیر بھی کروائی ہے پوری تو مجدد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں شیخ کامل مکمل ہونا انجن آپ کا مضبوط ہو اور بڑا کمفرٹیبل ہو تو ڈبے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ ایک ڈبے میں سوئے ہوئے ہیں شیخ تجھے سیر کراتا رہتا ہے تو تجھے بھلے ان شہروں کو آپ نے دیکھا بھی نہیں یا پھر بھی تمہاری سیر کرائی گئی ہے وہاں پر لیکن میں نے جیسے پہلے عرص کیا کہ احساسات اور محسوسات بھی انسانی جسم میں اکثر و بشتر ہوتے رہتے ہیں